اوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کی حوث ڈاکٹر آل احاد اور ویکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل آسک آل احاد میں فرنڈز ویڈیو کا ٹاپک آناؤنس کرنے سے پہلے ایک لکھ پر اس کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویل آئیکن کو آل نوٹیفکیشن پر سیٹ کر دیجئے داکہ آپ کو میرے ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں پھرنس آج کا ٹاپک بڑا ہی ڈیفرنٹ اور بڑا ہی مزیدار ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بوڈی بیلجر فیمیلز بوڈی بیلجر خواتین کی وجنب کیسی ہوتی ہیں یعنی بوڈی بیلڈنگ کرنے سے ان کی وجنب پر کیا اثرات ہوتے ہیں کیا نقصانات ہوتے ہیں کیا ڈامیجز ہوتے ہیں آج کی ویڈیو ہم ہمیں اس کو ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی انفرمیشن کے لئے بنائے گئے تو پلیز اس پر تنقید مت کیجئے گا بلکہ اس کو سنیے گا اور اپنے جو اگر کوئی بوڈی بیلڈنگ فیمیل ہے تو وہ سنیں اور دیکھیں کہ اس کے بوڈی بیلڈنگ سے اس کی وجنب پر کیا اثرات ہوں گے یا جو شوق رکھتی ہیں ان فیچر تو وہ یہ سنیں بجائے تنقید کرنے کے آپ اس کو سنیے گا ضرور تو چلے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آج کل گیر ملکی خواتین کی دیکھا دیکھی انڈو پاک میں بھی یہ ٹرین عام ہوتا جا رہا ہے کہ خواتین جو ہیں عورتیں جو ہیں جم جا کر پر ایکسیس کرتی ہیں جس میں ہلکی پھل کی ایکسیسز کو تو سمجھ لیا کہ وہ انسانی جسم کی فٹنس کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن باقاعدہ طور پر جسم سازی کی شوقنگ خواتین بھی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اس بوڈی بیلڈنگ سے ان کے جسم میں بے شمار تبدیل یا رونما ہوتی ہیں ان کے مسکلرز یعنی پٹھے اکر جاتے ہیں ان کے بریس جو ہیں وہ تن سے جاتے ہیں پیٹ پر ایپس بن جاتے ہیں ٹانگووں بازوں اور گردن کے مسلس ٹائٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ باڈی بیلڈنگ میں جب آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں تو روز پر روز وہ وزن بڑھتا چلا جاتا ہے جس کو اٹھانے کی وجہ سے ان کا بہت زور لگتا ہے اور بیجا زور لگانا نسوانیت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے جس سے ایسے نقصانات ہوتے ہیں جس سے عورتوں کی بچہ دانی سکر جاتی ہیں ان کے ماں بننے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اور اگر سچ کہوں تو زیرو پرسنٹ ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر نسوانیت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور مردانہ وجہ حد زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ مردوں جیسی لگنے لگتی ہیں کیونکہ نازم بدن جو ہے وہ چلا جاتا ہے ان کا کہیں اب اصل بات ہے جو کہ ان کی وجنا کے بارے میں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ عورت کی وجنا اپنی نرچل حالت میں دلکش اور خوبصورت لگتی ہے مطلب عورت کی وجنا پر اپل لیبیا بند ہو تو اس سے باہر کوئی چیز نہیں نظر آنی چاہیے اگر آتی ہے تو ایسی خواتین کو زائد لیبیا کی کٹنگ جس کو خواتین کا خطنہ بھی کہا جاتا ہے وہ کروانی پڑتی ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ وجنا کی دونوں پڑتوں کے اندر رحم کے سراغ سے ذرا اوپر ایک مطر کے سائز کا دانہ ہوتا ہے جسے کلٹ کہا جاتا ہے یہ عورت کا وہ پارٹ ہے جس سے اس کی شہور چارچ ہوتی ہے اور اس کی لمس سے عورت میں مباشرت کرنے کی خواہش بیدار ہوتی ہے جو خواتین بارڈی بیلڈنگ اور ویٹ لیفٹنگ کرتی ہیں ان کی کلٹ کے سائز بہت بڑی ہو جاتی ہے اکثر اوقات تو وہ سائز میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ایک چار پانچ سال کے بچے کی نفس جتنی ہو جاتی ہے ان میں یقینا مباشرت ہم بستری کے خواہش جنسی روجان کم ہو جاتا ہے اور مردانہ وجہت نظر آنے لگتی ہے ان میں سے اکثر خواتین خواجت سرہ بن جاتی ہیں ایک چھوٹے سے آپریشن کے بعد ان کی کلٹ کو باہر چھوڑ کر باقی وجنا کو اسٹس کر دیا جاتا ہے ان کو کچھ ایسی میڈیسنز کھلائے جاتی ہیں کہ وہ کلوٹ گروہ کر دی جاتی ہیں وہ کچھ مہینوں یا سالوں میں ایک مکمل مردانہ نفس بن جاتا ہے لیکن ٹیکسٹیٹنز نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ جسم سازی عورتوں کو مرد بنا دیتی ہے اور نسبانیت ختم ہو جاتی ہے یقین کیجئے پاڈے ملڈر مردی خوبصورت لگتا ہے اور ویٹ لفٹنگ کے دوران عورت کی کلٹ کی طرح ان کا نفس بڑا ہو جاتا ہے جوڑ لگنے سے نفس زیادہ سے زیادہ پش ملنے کی وجہ سے لمبا اور پھٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں جبکہ عورتیں اپنے نیچرل حالت میں خوبصورت لگتی ہیں اس کی نیچرل چھاتیاں، نیچرل باڈی، نیچرل سرہی درگردن، پتلی کمر اور صوف سی نیچرل ویجن ہی اچھی لگتی ہے اس لئے میں تمام فیمیل سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایکسسائز تو ضرور کریں لیکن آپ ویٹ لفٹنگ سے ایووائٹ کریں تاکہ آپ کا جسم مردانہ نہ بن جائے اور آپ کی نسبانے جو ہے قائم رہے اور آپ اپنے شہر کو ہمیشہ پیادی لگیں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ انفرومیٹیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرومیٹیو ثابت ہوگی مزید مل فیمیل ایشیوز یا میرٹ لائف کی ایشیوز جو آپ کسی اور سے پوچھتے ہوئے خبراتے ہیں تو میرے چینل آسک آلی آہر پر کمنٹ کیجئے میں کوشش کروں گی اپنے تمام ویورس کے سوالات کے جوابات ایک ویڈیو کے ذریعے دوں تو اللہ میریوں اور ہم سب کی نگے پانی کرے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ